آپ یہ دیکھیں کہ ایک پلیئر جو کہ پہلی دفعہ آپ کی ٹیم سے آکے کھیل رہا ہے اور اس کو آپ آخری اوور دے دیتے ہیں بڑی ڈسکشن ہو رہی تھی حسین تلت بھی آپ کو ڈسکشن میں دکھ رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید حسین تلت سے وہ آخری اوور کرا دیا جائے گا بٹ کیا ایک ایکسپیرینس پلیئر کو جو کہ ان کنڈیشنز کو اچھی طرح جانتا ہے اس کو اوور دے دینا چاہیے تھا ٹھیک ہے بہت بہت کم تھا اس ایک اوور میں وہ رنز ویسے ہی ڈیفینڈ کرنا بہت مشکل تھا بٹ ایک ایسے پلیئر کو آپ نے آخری اوور دے دیا جو کہ پہلی دفعہ آپ کے ساتھ کھیل رہا ہے ہاں تینک یہ تو کپتان کا ڈسیوزن تھا میرے خیال میں تو ارشاد اور وہاب ریاض کے آخری اوور ختم ہونے چاہیے تھے مطلب سولہ کے بعد ان کو بیس تک کسی ایسے بولرک پر کہ انہیں سوچنا پڑھ رہا ہے کہ کس سے بالنگ کر آئے ہیں میرے خیال میں مجھے تو یہ لگ رہا تھا جب وہاب کا اوور ہو گیا تھا کہ اب تلت ہی ان کے پاس آخری چوائس ہے لیکن سرڈنلی انہوں نے پر پلان چینج کی ہے دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ ہماری جتنے بھی فاس بولرز ہیں اسمان اس بات کو سیکنڈ کرے گا میرے خیال میں کہ ہمارے فاس بولروں کی جو سٹرنٹ رہی ہے وہ ہمیشہ یورکرز رہی ہیں اگر آپ وہاب ریاض کے سپیل دیکھ لیں جو اس سے لاسٹ میچ تھا سوپر آور کا اس نے یورکرز پہ سروائیف کی ہے ارشاد کی اگر بولیں ہم یورکرز پتری کیوں نہیں مارتے ہمارے فاس بولروں کی یورکر ہے کہاں چلی گئی اگر آپ کے پاس 140 145 پلس پیس ہے اس پہ یورکر جو ہیں چاہے وہ آف سٹم سے بہار ہو چاہے آف سٹم کی سٹمپ ہو دین میڈل سٹمپ ہو یا لیک سٹمپ ہو اس پہ بڑی ہٹ مارنا بہت مشکل کام ہے اتنی پیس سے بول آنا تو آئی ڈونڈ نو کہ بولرز کے لیے اس طرح کی پچیز جہاں پہ بولرز سوڑا سے سٹرگل کر رہے ہیں تو یورکرز سے اچھی آپشن ویڈ دس پیس بہت زبردست آپشن ہی ہے